بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اور پیارے بھائیو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی ایک قسم ہے تاکہ دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کی حکم سے غافل نہ رہے اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور برا خواب شیطان مردود کی طرف سے دوستو آج کی ویڈیو خواب زناک کے حوالے سے ہے خواب میں زنا بہت سی اقسام کے ہو سکتے ہیں کسی انجان عورت سے زناک کرنا کسی شہدادی سے زناک کرنا کسی رانی کو زناک کرتے دیکھنا کسی بادشاہ کو زناک کرتے دیکھنا اور زانی یا زانیا کو زناک کرتے دیکھنا کی تعبیریں ہیں دوستو ان میں سے ہر خواب کی الگ الگ تعبیر ہوگی تو دوستو یہ تمام تعبیریں جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھنا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ریڈ بٹن پہ کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کسی انجان عورت سے زناک کرنے کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا اور زلیل و خوار ہوگا اب دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں کہ کسی شہزادی سے زناک کرنا کیسا ہے اس کی تعبیر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ عودہ پائے عزت و مرتبہ بلند ہو شاد کام ہو خوش انجام ہو اب بات کرتے ہیں کہ کسی رانی کو زناک کرتے دیکھنا کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی رانی کو زناک کرتے دیکھے تو سخی کہلائے کوئی کونہ کھدوائے یا نہر سہرائے تعمیر کروائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بادشاہ کو زنا کرتے دیکھنا کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ظالم حق کے مقرر ہو اگر بادشاہ خود خواب دیکھے تو سخاوت کرے اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں کہ خواب میں زانیہ یا زانی عورت کو دیکھنا کی تعبیر کیا ہے دوستو اس کی تعبیر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مال حرام کمائے بے عزت و بے عبرو ہو بدنام اور بد انجام ہو دوستو ان تمام خوابوں میں اگر آپ کو اچھا خواب آتا ہے تو آپ کے لئے خوش خبری ہے اگر برا خواب آیا ہے تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں اگر آپ کو برا خواب آیا ہے تو جو چیزیں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ نے لازمی کرنی ہے اگر آپ کو برا خواب آئے تو آپ نے صبح صویرے اٹھ کے بائیں طرف مو کر کے تین مرتبہ تھوک دینا ہے اور تین مرتبہ استغفار 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 کہنا ہے اور جیسے ہی اٹھے نماز ادا کریں نماز کے بعد قرآن مجید کی آخری چھ سورتوں کو پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کرنی ہے اور توبہ استغفار کرنا ہے تو انشاءاللہ اس برے خواب کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں بھی شیئر کریں جزاک اللہ